جب ہم کسی جرنیل کی بات کرتے ہیں تو بارڈر پر لڑنے والا فوجی ہمارا مراد نہیں ہوتا وہ ہمارے لئے قابل احترام ہوتا ہے پاکستان ایک ایسی جگہ واقع ہے کہ اس کے مقابلے میں دشمن ساتھ گناہ بڑا ہے اگر ہم پاکستان کی حفاظت نہیں کریں گے تو یہ نہیں بچ سکے گا لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے اپنا حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم سیاست نہیں کرتے اور پھر سیاست کرتے ہیں تو ان کو پھر بتانا چاہتے ہیں ہماری وہ مراد ہوتی ہے ہمارے مقتدر لوگ آپ کہیں اسٹیبلشمنٹ کہیں یا سیاسی جرنیل کہیں ان لوگ کی خواہش ہوتی ہے کہ تمام لوگ ان فقی اختلافات کے اندر پڑے رہے ہیں اور ہم حکومت کرتے رہیں مولانا فضل الرحمن صاحب نے اعلان کیا ہے ایوان نہیں میدان اور ہمارے سٹیج کے ماتھے پر بھی لکھا ہوئے بہت بڑا پینا فریکس ہے لیکن میری رائے یہ ہے کہ یہ آدھی بات ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کا پورا اعلان یہ ہے کہ ایوان نہیں میدان اور میدان نہیں پہاڑ اس کا بہت اچھا مطلب ہے اور جن لوگ کو ہم درانا چاہتے ہیں کہ ہمارے مقابلے میں نہ ہو تو وہ لوگ ایوان نہیں میدان اس سے نہیں ڈرتے وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ میدان نہیں پہاڑ کا جب موقع آئے گا آپ حیران ہو جائیں گے ہم جہادی لوگ ہیں ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں تو کتاب المغازی پڑھتے ہیں ہم بخاری شریف پڑھتے ہیں تو کتاب الجہاد پڑھتے ہیں ہم جہاد کے ٹریننگ یافتہ لوگ ہوتے ہیں اور ہماری خواہش ہوتی کہ ہم جہاد کریں ہمیں اکابری جمعیت نے منع کر دیا ہے کہ آپ نے بندوق نہیں اٹھانی منع تو انہوں نے کیا نظریاتی طور پر لیکن اس کا فائدہ ہوا آج ان لوگوں کو جن کے باس بندوق ہے ہماری بندوق ہے مراد آرمی ہے ان کو فائدہ ہوا کہ یہ لوگ جب بندوق کو ہاتھ نہیں لگائیں گے تو یہ موم کی ناک ہے جیسے ہم نتیجہ تبدیل کرنا چاہے تو ہم کریں گے ہم سے کوئی پوچھ نہیں سکتا میں آج ذمہ دارانہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم نے جو جہاد چھوڑا تھا تھوڑی دیر کے لیے اور ووٹ کے ذریعے میں اسلامی نظام کی بات کرتے تھے یہ عارضی اعلان تھا مستقل اعلان نہیں ہے آج جب آپ نے جمہوریت سے لوگوں کا احتمال اٹھا دیا اور آج پیسے لے کر آپ نے اسملیاں دلوائیں اور بیچیں اور آپ نے مال بھی کمایا لوگوں کی رائے کو بھی تبدیل کیا تو ایک بار پہلی دفعہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم سیاست کو چھوڑ دیں اور جہاد اور انقلاب کی طرف آ جائیں پھر ہمیں منایا گیا اور آج دوبارہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کیوں نہ اس میدان کو چھوڑ دیا جائے اور پہاڑوں میں بسہرہ کیا جائے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے فتنے کے زمانے میں وہ آدمی اپنے ایمان کو بچائے گا جو آدمی آگے بڑھ کر پہاڑ کی چھوٹی پر بکریاں چالا کر اپنی ایمان کو محفوظ کرے گا غالباً اب ازاد کو یاد ہوگا دو آزار سترہ میں ست سالہ کانفرنس ہوئی تھی اسی طرح مجھے بولنے کا موقع دیا تو میں نے اس وقت کہا تھا کہ فوجیوں سیاسی فوجیوں کسی اور کا نتیجہ تبدیل کرتے ہو تو کرو ہمارا نتیجہ تبدیل نہیں کرو ہم لوگ گولی سے نہیں ڈرتے ہم لوگ گالی سے نہیں ڈرتے اور ہم لوگ بارش سے نہیں ڈرتے ہم لوگ جالاباری سے برف سے نہیں ڈرتے ہم اس علاقے میں ابھی نہیں آئے ہم پہلے کے یا موجود ہیں ہمارا بائیو ڈیٹا نکالو ہمارا فارم بھی نکالو ہمارا ڈین اے ٹس کراؤ ہم کون لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ جمہوریت میں چل رہے ہیں ہم شاملی کے مجاہدین کے بیٹے ہیں ہم تحریکِ آزادی چلانے والوں کے بیٹے ہیں ہم شہادہِ بلاکوٹ کے بیٹے ہیں ہم حاجی صاحب ترنگزئی کے بیٹے ہیں ہم مولانا مامود حزن شیخ الہن کے بیٹے ہیں انگریزوں کی آنکھ میں آنکھ ملانو والوں کے بیٹے ہیں ہم نے پانسیاں بہت دیکھی ہیں ہم نے پانسی کو سلام کیا ہے ہم نے موت کو خندق پیشانی سے قبول کیا ہے موت نے ہماری تعریف کی ہے ہمارے ہندرڈر نہیں ہے ہمیں ایک اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے سامنے سر جھکاتے ہیں غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں ہمارا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا مخلوق کا خوف نہیں ہوگا صدر کا خوف نہیں ہوگا جج کا خوف نہیں ہوگا جرنیل کا خوف نہیں ہوگا اور جب ہمارے دلے میں جرنیلوں کا خوف آ جائے ججز کا خوف آ جائے پھر یہ مشرق ہوتا ہے موحد نہیں ہوتا ہم توحید کے وہ عالم بردار ہیں کہ نہیں جھکے تھے نہیں جھکے ہیں نہیں جھکیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ضمیر میں سر بلندی رکھئے ازل سے رچ گئی ہے ازل سے رچ گئی ہے سر بلندی اپنی فطرت میں ہمیں تو ٹوٹنا آتا ہے جگ جانا نہیں آتا میرے خیال کے اندر آج اس عوامی اسملی میری رائے تو یہ قومی اسملی ہے وہ جو قومی اسملی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قومی اسملی وہ قوم کی اسملی نہیں یہ قومی اسملی ہے ہماری جماعت نے توہی کی عوامی اسملی ٹھیک ہے آج اس عوامی اسملی کے درد میں میں فردی جرم آئد کرنا چاہتا ہوں کس پر اس پر جو اپنے آپ کو فردی جرم سے عدالت سے بالا سمجھتا ہے کتاب سادہ رہے گی کب تک کبھی تو آغاز اباب ہوگا جنہوں نے بستی اجاد ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا سکوتی سہرہ میں بستے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو ابھی تو اتنی گٹن پڑے گی کہ سانس لینا عذاب ہوگا آپ میڈیا پر ہمیں موقع نہ دو ہمارا نام بریک لسٹ کر دو آپ ہمارے قائد کے بیان کو میوٹ کر دو لیکن آپ لوگوں کے دلوں سے ہماری محبت نہیں نکال سکتے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِرَغْتِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنْ لَا أَلَّفَ بَيْنَهُمْ اِنَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ فَرْدِ جُرْمَ آئِدْ کر رہا ہوں ہمارے جید علماء کرام کو کیوں شہید کیا فردِ جُرْمَ آئدْ کر رہا ہوں لان مسجد کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کو کیوں قتل کیا فردِ جُرْمَ آئدْ کرنا چاہتا ہوں دمہ ڈولا میں ایک مدرسہ جس میں آٹھ سالہ سات سالہ بچے تھے ان کو کیوں ٹکڑے ٹکڑے کیا فردِ جُرْمَ آئدْ کرنا چاہتا ہوں کہ انہیں سو ترپر میں ایک ہی دن میں ہمارے دس ہزار لوگ کیوں شہید کیے یہ کیا بات ہے کہ آپ اگر آئین کو نہیں مانتے آئین ہماری لئے رکھا ہوا ہے اگر آپ آئین کو نہیں مانیں گے پھر کسی اور کو بھی آئین کے لیے آپ مجبور نہیں کر سکتے انشاءاللہ اب جمعیہ دلماء اسلام میدان میں ہے ہم میں مسلم لیگ نون میں فرق ہے ہم میں اور پی ٹی آئی میں فرق ہے ہم میں پیپس پارٹی میں فرق ہے مجھے جانا ہوتا ہے پارٹی کی نمہندگی کے لیے ٹی وی ٹاک شو میں آج تک کوئی جماعت والا ہمارے موقف کو جھٹلا نہیں سکا دوہزار اٹھارہ میں بھی دانلی ہوئی تھی لیکن اس دانلی کا فائدہ عمران خان کو ہوا تو کہا وہ دانلی ٹھیک ہے جس کا فائدہ عمران خان کو ہوتا ہے آج بھی دانلی ہوئی اور آج کی دانلی کا فائدہ صدر صاحب کو ہوا زرزاری صاحب کو اور شعبہ شریف کو ہوا تو آج مسلم لیگ کے لیے آج دانلی نہیں ہوئی کل میرا اور مسلم لیگ کا موقف ایک تھا اور آج میرا اور پی ٹی آئی کا موقف تقریباً ایک ہے جس لہجے میں آج نون بات کر رہی ہے اسی لہجے میں کل پی ٹی آئی بات کر رہی تھی اور جس لہجے میں کل پی ٹی آئی والے معیشت کی بات کر رہا تھے اور کہتے ہیں مٹی پاؤ آج اسی لہجے میں نون کی بات کر رہے ہیں آپ تینوں جماعتوں کا فائدہ یہ ہے کہ اگر سیاسی جرنیل تھپے لگائیں اور وہ دانلی کریں اور دانلی کا فائدہ ہمیں ہو تو دانلی نہیں شمار کی جائے گی اور دانلی کا فائدہ نہ ہو تو پھر دانلی شمار ہوگی ہمارا موقف کل بھی ٹھیک تھا آج بھی ٹھیک ہے کل ٹھیک تھا اس کی تاہید نون والے پی بسپالٹی والے کریں گے آج ٹھیک ہے اس کی تاہید پی ٹی آئی والے کریں گے ہمیں نہیں چاہیے گورنری ہمیں نہیں چاہیے تمہارے عوضے ہمیں نہیں چاہیے تمہاری مرات انشاءاللہ اب ہم نکلے ہیں اداروں کو دائرے میں رکھیں گے اور عوام کا چوری صدہ منڈے اس کا پوچھیں گے بولو انشاءاللہ انشاءاللہ انچی آواز میں بولو انشاءاللہ انشاءاللہ لہٰذا ہمارے اس موقف کے لئے قوم نکلے اگر قوم کی بات نہیں مانی گئی تو ہمارے پاس پہاڑ جانے کا راستہ موجود ہے ہم سیاست کو چھوڑ دیں گے پھر آپ کی گلی گلی کوچھے کوچھے میں لڑائی ہوگی اس کو آپ برداشت نہیں کر سکتے کیوں ایسا کرتے ہو پورا منلوں کو مجبور کرتے ہو میں آپ سے یہ بھی گلہ کر رہا چاہتا ہوں کہ انیس سو ستتر میں ہم نے بٹوں کے خلاف تاریخ چلائی مولانا مفتی معمود رحمت اللہ علیہ تاریخ کے قائد تھے تمام جمہوریوں تو ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ جب حکومت جاتی ہے اقتدار والوں سے اختلاف والوں کے پاس آ جاتی ہے جب ہمارا موقع ہے کہ مولانا مفتی معمود وہ وزیراعظم بن جائے تو ہمیں نئی بنایا گیا نئی چھوڑا گیا اور ایک جرنل آیا لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے تو پھر آپ نے وہ پورامن راستہ نہیں چھوڑا ایک اور بات ہی بتانا چاہتا ہوں دوہزار دو میں قوم نے ہمیں بہت زیادہ ووٹ دیے اس وقت مشرف پاکستان مسلمی کاف کو سپورٹ کر رہا تھا ہمارے خلاف صبحی شملی میں دس ہزار ووٹ ڈالے گئے اور قومی شملی میں بیس ہزار ووٹ ڈالے گئے ہمارے جنلوں کی لیڈ بیس سے کم تھی وہ ہار گئے پھر بھی ہم جیت گئے اندازہ لگاؤ مولانا فضل عمان ہمارے وزیراعظم کے امیدوار بنے پوری آئی احسائی پوری ایم آئی سارے پاکستان کا خزانہ لے کر وہ گومتی رہی اور آزال لوگوں کو خریدتی رہی جب مقابلہ ہوا تو جمالی ایک ووٹ سے جیتا اس کا معنی یہ کہ قوم ہمارے ساتھ تھی اور آپ نے ہمارا راستہ روکا ہم انقلابی روکیں ہمارا راستہ مت روکو اس لیے کہ اگر آپ راستہ روکو گے تو یہ نقصیر کا خون ہے اس کو ناک سے آنے دیجئے اگر آپ ناک سے نہیں آنے دوگے تو یہ اپنا راستہ خود بنائے گا اور اس راستہ کا نام ہے انقلاب مجھے بہت زیادہ فرمائش ہے کہ ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وہ جنہ شعر میں میں ان کو سنایا کرتا ہوں وہ ضرور سنا دیے جائیں اوہ میرے ہم نشین چل کہیں اور چل اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں بات بھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں جب بھی اہلِ چمن کو ضرورت پڑی خون ہم نے دیا گردنیں بھی کٹیں پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہلِ چمن یہ چمن ہمارا تمہارا نہیں میرا ذوقی نظر آزما لیجئے گرہ و بجلی گرانا گرہ لیجئے میں بھی نکلا ہوں گر سے یہی سوچ کر یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں ظالم ہو اپنی قسمت پہ نازہ نہ ہو دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری کیا تمہارا خدا ہے ہمارا نہیں انشاءاللہ قائد کے حکم پر اپنی جان قربان کرو گے انشاءاللہ کھڑے ہو کر کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں کو ہلاؤ یہ پرچم والے پرچم کو ہلائیں میڈیا والوں ان کے فوٹو کھینچو ہمارے مت کھینچو یہ اس بات کا وعدہ کر رہے ہیں